نمازکار مطرو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سمیں ہم آئے ہوئے ہیں کیرہ ساغر پر دیئے دیکھئے آلہ کی بیٹھک یہ پورے مہوہا کے چاروں اور اسی پرکار سے سلہ خندوں کے دورہ نرمی چونکیاں تھیں جہاں پر سینک بیبائٹ کر کے رکھوالی کیا کرتے تھے اور اس بیٹھک پر آلہ کی نیوکتی رہا کرتی تھے اس بیٹھک میں آلہ ہی رہا کرتے تھے اب دیکھئے آپ یہ ایسے ہو مندر بہت پرانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیرہ ساغر کا سندر نجارہ یہ ہے سکتی ماتا کا اس تھان چندیل کال میں ہی کوئی ستی ہوئی تھیں اب یہ ہے ایک نئے پکنک پوائنٹ کے روپ میں سرکار نے بنایا ہوا ہے یہاں پر کئی ناو اور سٹیمر کا پربند کیا گیا ہے یہیں پر کینٹین بھی کھولا گیا ہے ساتھ میں ایک سیلپی پوائنٹ بھی بنایا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اب یہ ہے کافی اچھی لائٹنگ کی بیوستہ سے ایسا گارو سالی اتحاس ہے اس مہوہ بھون کا اور انہیں پیڑوں پر کہیں رانی ملنا کا جھولا پڑتا ہوگا کہیں چندرہ وال کا جو کی آج بہت کچھ اپنی گرمہ کو کھو چکا ہے آج یہاں پر ویسا بیبھا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جیسا کی پورو کال میں تھا لےو بھائی جو آگا وہ اپنے سیلپی پوائنٹ یہاں راجت میں بہت سندر لگتا ہے زیادہ تر یواؤں کا آکرشن کا کیندر ہے آئیے چلتے ہیں مہین گھاٹ یہ دیکھئے یہ مہین گھاٹ کا درس ہے یہاں پر بچے سوائے دھیائے کے دورا پڑھنے اور پڑھانے کا کام کرتے ہیں یہاں سے بہت سارے گریب بچے اچھے اچھے پدوں پر پہنچ چکے ہیں یہ وہی اسطحان ہے جہاں ماتا ملہ نے پارس پتھر کا بسرجن کر دیا تھا اور اپنی یہ آن لگائی تھی کہ جب کوئی چھتری راجہ ہو اس مہوبہ کا تب ہی اسے یہ پارس پتھر ملے ایسا بتایا جاتا ہے کہ مدنتیوں میں ویسے یہ ویروں کی بھومی ہیں یہاں آلہ اودل ملخان برمہ جیسے سور ویر پیدا ہوئے ہیں یہاں پر آپ سدیو دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی چرچہ ہوئی ہے تو ویروں کی ہی ہوئی ہے ویروں کو سممان دیا گیا ہے آپ جب بھی اس مہوبہ نگری میں آئیں تو اس کیلت ساغر کا بھرمڑ ضرور کریں یہاں کی آبو ہوا اتنی سندر ہے کہ آپ کا گھنٹوں یہاں سے جانے کا من نہیں ہوگا میں نے تو بہت کچھ کم کر کے یتھا سمبھو سیگرطہ پوروک آپ سبھی کو بتانے کا پریاس کیا ہے اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ سبھی لوگ میرے چینل کو سسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں آپ سبھی لوگ اپنا سہیوک پردان کریں بہت بہت دھنواز نمسکار نمسکار موسکار نمسکار نمسکار